طلاق اور خودکشی ڈیوارس اینڈ سوسائٹ طلاق دپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور اس دپریشن کا علاج نہ کرنے کی صورت میں خودکشی کرنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں امریکی معاشرے میں طلاق قیافتہ افراد میں شادی شدہ افراد کی نظبت تین گناہ زیادہ خودکشی کرنے کے امکانات ہوتے ہیں امریکہ کے ان عداد و شمار سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے عداد و شمار کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ طلاق قیافتہ ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کا تحفظ کرنے والے افراد کا ایک گروپ ہونا چاہیے اور آپ کو علاج کی سہولیات میں اثر ہونا چاہیے آپ ضرورت محسوس کرتی ہوں یا ضرورت نہ محسوس کرتی ہوں آپ کو وزش کی عادت پابندی کے ساتھ اپنانی چاہیے اور صحت مند غزہ کے استعمال کی عادت ڈالنی چاہیے آپ کو اپنے جذبات اور محسوسات کا اظہار کرنا چاہیے آپ کو اپنی دشواریوں اور تکالیف کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے آپ کو اندر ہی اندر گھٹنے اور کھڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ڈپریس ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں تو فوراں علاج کروائیں طلاق کے اثرات کی وجہ سے بچے بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان میں بھی اس کے اثرات آئے جاتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ بچوں کی دیکھبال اور نگہ داشت پر بھی بھرپور توجہ دی جائے آپ بچوں کے ساتھ پابندی کے ساتھ باتچیت اور گفتگو کریں اور بچوں کی تمام باتوں کو توجہ سے سنیں اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر قسم کی تمام باتیں کر سکتے ہیں بچوں کو تمام باتیں سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کو بھرپور پیار فرام کریں آپ اپنے بچوں کو نفسیاتی مشاورت کے لیے نفسیاتی ماہرین کے پاس لے جائیں کیونکہ طلاق کے بعد ماں اور باپ دونوں شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور نفسیاتی طور پر وہ اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نفسیاتی تحفظ فرام کر سکیں اس لیے یہ بات اہم ہے کہ آپ اس ضرورت کو محسوس کریں کہ آپ کو اپنے بچے کی نفسیاتی مشاورت کی ضرورت ہے موسیقی